موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور آج کا جو ہمارا ٹاکک ہے وہ ہے شادی شدہ سے شادی شادی شدہ سے شادی بہت سی لڑکیاں بہت سی لڑکے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہماری شادی کسی کواری لڑکی سے ہوگی یا کسی کوارے لڑکے سے ہوگی یا شادی شدہ کسی مرد سے ہوگی یا شادی شدہ کسی عورت سے ہوگی تو اس کی ہاتھ میں علامت کہاں پر موجود ہوتی ہے اور وہ کس طرح کا ہاتھ ہوتا ہے اور کس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو کہ شادی شدہ سے ہوگی اس سے ہم اندازہ کس طرح لگائے تو پیارے دوستو ایک کام جنہی قدرت کی طرف سے ہونا ہے تو وہ تو ہو کر رہتا ہے اس کو اگر کوئی ٹالنے کی کوشش کرے تو وہ ٹلتا نہیں ہے ہاں برحال کوشش کریں کہ صدقہ جو نہ پابندی سے دیتے رہا کریں تاکہ وہ مصیبتوں کو ٹال دے اور پریشانیوں سے آپ کو نکال دیں پیارے دوستو صدقہ حضب توفیق کسی بھی چیز کا دیا جا سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جنہی کوئی بکرا کار دیں کچھ گائے کارٹ لیں یا بھینس کار دیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کالے کلر میں ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ کالا ہو صدقہ نیت ہوتی ہے نیت اگر آپ کی ہے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کا صدقہ جو ہے وہ اثر بھی کرے گا اور قبول بھی ہوگا تو کوشش کریں کہ صدقہ دیں اور اس کے علاوہ شادی کی وہ لکیر جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ شادی شادی شدہ سے ہوگی یا غیر شادی شدہ سے ہوگی تو ہاتھ میں جو لکیریں ہیں وہ میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں یہ ہے لیف لین اس کے بعد یہ ہے برین لین جنہی دماغ کی لکیر اس کے بعد یہ ہے ہارڈ لین ٹھیک ہے نا یہ آگئی ہارڈ لین اور اس میں شادی شدہ بندے کا کہ آپ کی شادی جنہیں شادی شدہ سے ہوگی یا نہیں اس کی علامتیں کان پر ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی لکیریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور ایک لکیر یہ بیچ میں ہوگی اس طرح کی لکیر اگر آپ کے ہاتھ مر ہے کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہے لڑکے کے ہاتھ میں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی شادی کسی شادی شدہ سے ہوگی چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو تو اس طرح کی لکیر آپ دیکھیں اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی لکیریں جنہی لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شادی شدہ سے تو اس میں فرق بھی ہوتا ہے یہ لکیریں اگر کافی لمبی اور بہتر لکیریں اور آخر تک یہاں تک چل رہی ہے تینوں لکیریں تو سمجھیں کہ ان کی تین شادیوں ہوں گی ان کی تین شادیوں ہوں گی اور جس طرح کی لکیریں میں نے بنائی ہیں اگر اس طرح کی لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کی شادی شادی شدہ سے ہوگی اور پھر سوال یہ ہے کہ شادی جو شادی شدہ سے ہوگی وہ چلے گی یا نہیں چلے گی یعنی بہت سے بچیاں سوال کرتے ہیں جی شادی ہماری چلے گی یا نہیں چلے گی تو دیکھیں اگر آخر میں یہاں اگر اس طرح کا ایک نشان بنا ہوا ہے تو یہ شادی نہ چلنے کی علامت ہے کہ شادی تو ہو جائے گی لیکن وہ چلے گی نہیں یہاں یہ ہوگا کہ الگ ہو جائیں گے جیسے دو شاخہ یہ بنا ہوا ہے اس طرح الگ ہو جائیں گے اور بعض ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی کچھ لکیریں اور بھی ہوتی ہیں میں آپ کو بنا کر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آتا رہے یہ جنہی چھوٹی چھوٹی لکیریں بنی ہوئی ہیں ساتھ میں ایک تو شادی شادی شدہ سے ہوگی شادی کامیاب ہونے کے چانس بھی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ چھوٹی لکیریں چھوٹی لکیریں محبت لنک یا تعلقات کی لکیریں ہوتی ہیں کہ آپ کی کسی سے محبت ہے آپ کی کسی سے دوستی ہے آپ کے کسی سے گہرے تعلقات ہیں یہ اس کی علامت کو ظاہر کرتی ہے اور اس طرح کی لکیروں کو اپنے ہاتھ میں اپنے دوستوں کے ہاتھ میں اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں تلاش کرے اگر اس طرح کی کوئی لکیر ملے یا لکیریں ملیں تو احتیاط ضروری ہے ورنہ آنے والے وقت میں کسی مشکل میں آپ پھس سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ مائن خان نے سوال کے رحم یار خان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی میرے گھر والے بہت پریشان ہیں دیکھیں جی شادی پریشان ہونے سے نہیں ہوتی شادی آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے جو ٹیم پیریڈ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ دوہزر تئیس اور دوہزر چوبیس آپ کی شادی کا سال ہوگا انشاءاللہ سمینہ نے سوال کے رحم یار خان سے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر سیٹل ہونا چاہتی ہوں کہ میں سیٹل ہو جاؤں گی یا نہیں جب بلکل آپ کوشش کریں آپ کو اللہ تعالی نے بہت سی سلاحیتوں سے نوازہ ہوا اور انشاءاللہ آپ سیٹل ہو جائیں گے اور بہتر پوزیشن پر بھی ہوں گی محمد زبیر نے سوال کے اسلام آباس ہے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی محمد زبیر صاحب آپ کے آت میں شادی کی دو علامتیں ایک شادی تو آپ کے ہو سکتا ہے دوہزر چودہ میں ہو اور ایک شادی دوہزر ستائیس یا اٹھائیس میں ہونے کے چانس ہیں شیخ صاحب نے سوال کے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے پیارے دوست آپ کے آت میں کامیابی کی لکیر بہت بڑی ہے اس ہی سال آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے مزر علی نے سوال کے چنیور سے کہ میری پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے دوسری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے دوسری شادی چلے گی اور شادی کامیاب رہے گی وارث نے سوال کے سرگودہ سے کہ یہ بتائیں میری شادی کب ہوگی میری شادی نہیں ہو رہی پیارے دوست آپ کے آت میں شادی کی لکیر جنہوں لیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ دوہزر پچیس دوہزر چھوٹیس میں شادی ہونے کے چانس ہے اور شادی بہتر اور اچھی رہی گی محمد انور نے سوال کے سعودیہ سے کہ دوہزر تئیس میرے لئے کیسا رہے گا پیارے دوہزر تئیس تو نارمل سے رہے گا دوہزر چھوٹیس دوہزر پچیس آپ کے لئے اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ محمد رکسار نے سوال کیا سیالکور سے کہ یہ بتائیں کہ یہ نیا سال میرے لئے کیسا رہے گا پیارے دوست آپ کے آت کی تمام کی تمام لکینیں اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور بہتر ہیں گزشتہ سال بھی آپ کے لئے بہتر تھے اور یہ سال بھی آپ کے لئے اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوگا امتیاز میں سوال کیا سعودی عرب سے کہ یہ بتائیں کہ میرا آنے والا وقت کیسا ہوگا پیارے دوست آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا برحال توبہ استقفار کرتے رہا کریں اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے زینت اوان نے سوال کیا گجرات سے کہ میری شادی کا چانس کب بنے گا آپ کے ہاتھ میں شادی کی تین لکینیں موجود ہیں اور جو گیری لکین ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی جلدی ہوگی اور واقعی شادیاں جو نو وہ لیٹ ہونے کے چانس ہیں محمد سیان نے سوال کے مظفر گڑ سے کہ میری صحت کے معاملے کے بارے میں بتایا کہ میری صحت کیسی رہے گی پیارے دوست آپ کی صحت تو اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر ہے اور آنے والا وقت بھی آپ کا اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ آمنہ رمضان نے سوال کے فیصلہ بات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لب میریج ہوگی ایرینج میریج ہوگی یا گر والوں کی مرضی کی ہوگی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ایرینج میریج ہوگی اور لب میریج ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے عمضہ سید نے سوال کے ڈی جی کورڈ سے کہ میرے زندگی کے لکیر کے حساب سے مجھے بتائیں کہ میری زندگی کتنی ہوگی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو لائف لین ہے یہ کافی لمبی لکیر ہے باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ صرف اندازیں ہیں اور اندازوں کے حساب سے زندگی لمبی ہے اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پرگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ